کیا لالچ واقعی اتنی بری بلا ہے کہ اچھے بلے انسان کو انتھا کر دے فوتیلی ماں نے انی سالہ بیٹی کی اسی سالہ بوڑے سے شادی کروا دی بوڑے شور اور اس کے بیٹوں کا لڑکی کے ساتھ شرمناک سلوک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں عام میر حبیب ناظرین آج کا پروگرام کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کی سوتیلی ماں نے لالچ میں اندہ ہو کر اس کی شادی ایک اسی سالہ بوڑے سے کروا دی ایک بوڑے شخص کے ساتھ شادی کے بعد اس کی زندگی کیسے گزری اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا آئیے آپ بھی دیکھیں ناظرین یہ ہے رازیہ رانی اس کی سگی ماں کی وفات کے بعد اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی اور پھر اس کی سوتیلی ماں نے اس کی شادی زبردستی اسی سالہ بوڑے شخص سے کر دی بس ایسے یہ ہے کہ ابو نے تو دوسری شادی کر لی تھی میری امی کی ڈیتھ ہو گی تھی پھر ان کی جو سوتیلی ماں تھی وہ پہلے ہم دو بھینڈ بھائی تھی ہم پہ بہت ظلم کرتی تھی شادی کے وقت اس شخص کی اور رازیہ رانی کی عمر کیا تھی اور کیا یہ سب اس لڑکی کی مرضی سے ہوا اس کے والدین اور سوتیلے بھائیوں نے پوچھا نہیں اس کے متعلق لڑکی کا کیا کہنا ہے آئیے آپ بھی سنیے میری انیس سال ہے وہ اسی سال کا لگتا تھا مجھے لگتا تو کافی ایجرد تھا لیکن اسی سال اس نے بتایا کہ میری اسی سال ہے امی نے تو مجھے بتایا ہی نہیں ہوسٹل سے آئی ہوں تو اس طرح وہاں سے گئی ہیں کہ میں جو ہے نا ہم لوگ جا رہے ہیں کئی کام سے جا رہے ہیں گزرحان میں کسی شادی ہے تو میں جا رہے ہیں ایسے کہے تو وہاں سے آئی ہیں تو بس انہیں جو ہے نا اس طرح کچھ آدمی بیدا نہیں تھے جیسے انہوں نے بندہ تھا تو انہیں نے کہا نکاہ کرو اور بھی دو تین بندے اس کے تھے تو پھر جو ہے نا اس طرح میں نے کہا نہیں کروں کہ پھر زبردستی ہمی نے ڈاٹنا شروع کر دیا سوتیلے بھائیوں نے ڈاٹنا شروع کر دیا کہ تم کرو گی شادی تم نے کرنی ہی کرنی ہے رازیہ رانی کو اپنے ابو سے بھی بہت شکایت ہے بچوں بھی سنتے ہی نہیں ہیں آخر کیا وجہ تھی کہ رازیہ کی سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائیوں نے اس کی شادی زبردستی اسی سالہ بھوڑے سے کروا دی آپ بھی سنیے بندے نے یہ کہا کہ میں نے کہا میں نے گھر جانا چاہتی ہوں میں نہیں رہنا چاہتی تو مجھے کہتا ہے تم تو جانے میں نے خریدہ ہوئے تم نہیں جا سکتی ہوں اس طرح کہہ رہا ہے جی ناظرین آپ نے سنا کہ رازیہ رانی کو اس کی سوتیلی ماں نے بیچ دیا تھا اب اس بکی و لڑکی کے ساتھ اس کے بوڑے شور کے بیٹے کیا سلوک کرتے تھے آپ بھی سنیے کہ بیٹوں نے تین چار مطلبوں سے بہت بہت تمہیں بھی کی ہے اس طرح پہلے اس طرح کہہ تو کہتا ہے جو میں بہت اچھی لگتی اور میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اس طرح پہلے اس طرح مجھے یوں گلگل نظر سے دیکھتا تھا مجھے محسوس ہوتا تھا کبھی کمرے میں چلا جاتا تھا اس طرح رازیہ نے جب اس کے بیٹوں کی بدسلوکی کا بوڑے شور اور سوڑیلی ماں کو بتایا تھا ان کا کیا کہنا تھا آپ بھی سنیے تو میں نے اس کو بتایا ہے میں نے کہا اپنے بچوں کو سمجھا تھے کہ اس طرح ہمیسا نہ کریں تو مجھے بہت بولا لگتا ہے جب یہ بات کے کہتے ہیں یہ گناہ ہے کر لو پھر میں نے کہا صحیح ہے میں نے پھر چھوڑ دیا تھا مجھے جو پہلے پھر بھی میں کر لیتی جب اس کے بچوں کی نظرمت پہ غلط تھی نہیں اببو سے تو میں نے یہ بات نہیں کیا البتہ ہمیسے کی ہے تو وہ کہتی ہیں ہگے سے کہتی ہیں وہ انسان ہے وہ جانوار نہیں ہے یوں کہتی ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا آج کا پروگرام آج بھی یہ سب کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے بہت ہی حرامگی کی بات ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو خوش آباد اور حفاظہ سے رکھے تازہ ترین خبروں اور پروگرام کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی